مرزیزو آج میں کل ولکہ کل رات کو میں استشنا کی بک پڑھ رہا تھا اس کا آٹھ ماں باب اس میں میں ایک پوائنٹ میں نے پڑھا تیسری آیت میں تو وہ بالکل پوائنٹ وہی ہے جب یسو مسیح جو ہے وہ عزمائز آتے ہیں یسو مسیح جو ہے وہ بیابان میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت یسو جو ہے وہ چالیس دن کا فاسٹنگ کرتے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ یسو مسیح جو ہے وہاں پر قبلیس ان سے آکے کچھ سوال کرتا ہے کچھ باتیں کرتا ہے اس کے تعلق سے میں اس بات کے اوپر سوچ رہا تھا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ آج کل بھی جو ہے وہ کچھ بین بھائی جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہے مسیح بین بھائی روزے رکھ رہے ہیں اور تو میں ہی چاہتا ہوں کہ اس کے دوران کچھ ایسی باتیں سیکھی جائیں جو بڑی ہی خاص اور بڑی پریکٹیکل باتیں ہیں پہلا پوائنٹ ہے ایک چیز میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم بڑی خوبصورت ورشپ کرتے ہیں خدا کی حضوری میں بڑا اچھا گاتے ہیں بہت کچھ جو ہے وہ ہم خدا کی حضوری میں اپنے نظرانے پیش کرتے ہیں اپنے زندگیوں کو جو ہے وہ خدا مند کی حضوری میں لاتے ہیں اس کے ساتھ میں ایک خاص بات جو آپ سب کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہم گاتے ہیں کیا ہم واقعی حقیقت میں یعنی ویمین اٹ ویمین اٹ کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم حقیقت میں اس کو اپنے زندگی میں کرتے ہیں یا صرف گاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ صرف گانا کچھ اور ہے اور اس کو اپنے زندگی میں اپنانا یا اس کو فالو کرنا کچھ اور چیز ہے ٹھیک ہے تو جو کچھ ہم گاتے ہیں جو کچھ ہم کہتے ہیں اس کو اپنے زندگی سے ہم نے ثابت بھی کرنا ہے یہاں پر ہم ایک ایسا بیہیوئر آج سیکھنے والے ہیں جو بڑا ہی جو ہے وہ قابل غور ہے اور وہ ہے تھوڑا سا سلفشنس کا بیہیوئر میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ نکالیے متی رسول کی انجیل اس کا چوتھا باب ہے اور اس کی پہلی آیٹ سے میں پڑوں گا چوتھی آیٹ تک جن کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے وہ میرے ساتھ نکالیے اور جن کے پاس نہیں ہیں اس وقت وہ بڑے غور سے اس کو سنیے اس وقت روح یسو کو جنگل میں لے گیا تاکہ اب لیس سے آزمایا جائے اور چالیس دن اور چالیس رات فاقہ کر کے آخر کو اسے دھوک لگی اور آزمانے والے نے پاس آ کر اسے کہا اگر تُو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں اس نے جو آپ میں کہا کہ لکھا ہے آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے موں سے نکلتی ہے ایمین خدا کے کلام کے پڑے ہو اس کی برکت ہو جی میرے عزیزو یہ وہ واقعہ ہے جب یسو مسی جو ہے وہ جب یسو نے یوہنہ سے پانی کا ببتسمہ لیا اور اس کے بعد روح القدس جو ہے وہ یسو مسی کو جنگل میں لے گیا تاکہ کیا ہو عبلی سے آزم آیا جائے اور یہاں پر یسو نے چالیس دن اور چالیس رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لیا میرے عزیزو یسو مسی جو ہے وہ ہماری طرح ہی اس جسم میں آیا اور اسی طرح سے اس نے اپنی زندگی بھی گزاری ہے وہ یسو مسی کے اندر دونوں ہی قدرت کام کرتی تھی روحانی بھی سپرچول سپر نیچرل بھی اور نیچرل بھی تو یسو مسی ہماری طرح نیچرل برڈ میں تھے اور اس وقت یسو کو بھوک لگی کیا ہوا جی چالیس دن اور چالیس رات کا فاقہ کیا ہے اور اس کے بعد یسو مسی کو بھوک لگتی ہے اور عزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے جی پہلا پوائنٹ یہاں پر دیکھئے یہاں پر آپ کو دو چیزیں اور بھی نظر آئیں گی وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پر نا سپرچول وارفیر بھی چل رہی ہے کیا چل رہی ہے روحانی جنگ بھی چل رہی ہے یسو کے درمیان اور ابلیس کے درمیان اور وہ یسو سے کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے لفظ اگر جو ہے یہ شک کے زمرے میں ڈالنے کے لیے آ جاتا ہے کہ اگر اگر واقعی تو خدا کا بیٹا ہے یعنی اگر تیرے اندر خدای قدرت کام کرتی ہے اگر تیرے اندر ڈیوائن پاور کام کرتی ہے اگر تیرے اندر خدا کی اتھارٹی قدرت اور پاور موجود ہے تو ایک کام کر کہ تو کیا کر ان پتھروں کو فرما کہ یہ پتھر کیا بن جائیں روٹیاں بن جائیں پہلی بات ہے یہاں پر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ شک کا جو ہے وہ الیمنٹ ہمیں نظر آتا ہے یعنی ابلیس نے کہاں پر وار کیا یہاں پر وار کیا ہے جناب سب سے پہلا جو اس کی بیٹل گراؤنڈ آئی وہ سب سے پہلی مائنڈ کیا ہے ذہن کیا ہے کیونکہ یہاں پر ہی ساری چیزیں انسان کی جو ہے وہ تھوٹس جو ہیں وہ انسان کے مائنڈ میں ہوتی تو جب اس نے اٹیک کیا ذہن کے اوپر کے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اگر میں جنرلی بات کروں تو اگر ہمارے سامنے بھی اسی طرح کی اگر تیمپٹیشن آئے ازمائش آئے تو کئی دفعہ انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے فوراں آگے سے رسپونڈ کرتا ہے رسپونڈ کی صورت میں کرتا ہے اس نے کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں ٹھیک ہے اور میں یہ ثابت کر سکتا ہوں میں یہ وہ کر سکتا ہوں یہ میں وہ کر سکتا ہوں میں بہت بڑا خادم ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں تو کیا چیز ہے تو کیا مجھے جانتا ہے اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہمیں نظر آتی ہیں کمانڈ اور گرور سے بڑی ہوئی باتیں ٹھیک ہے میرے زیزو یہاں پر بڑی خاص بات سیکھنے والی ہے یہ سمسی جو ہے وہ روزے رکھ رہے ہیں لیکن یہاں پر کیونکہ یہ سمسی یہاں پر کمپلیٹلی ہیومیلٹی کے لئے یہاں پر آئے ہوئی یہاں پر جو فاسٹنگ کی ہے یہ سنے کمپلیٹلی اپنے آپ کو ہیومیلٹی میں لے کے جا کے کی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ایک اور چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ سنے اگلی آیت میں کہا اسے جواب نے کہا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے موں سے نکل دی اب یہاں پر اپنی جسمانی یعنی فیزیکل ڈیزائرز ہیں ان کو یسو نے اپنی سپرچول ڈیزائر سے اوپر نہیں رکھا گوھر کرنے والی بات فیزیکل ڈیزائر ہے یسو کو بھوک لگی ہے یسو کی باڈی ویک ہوئی ہے کمزور ہوئی ہے چالیس دن تک کچھ نہیں کھایا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ جسم چالیس دن تک اسے روٹی نہ دی جائے نہ پانی دیا جائے تو کیا حالت ہوگی اس کے یسو کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا تو یسو سی بھی اپنے جسم میں ویکنس محسوس کر رہے ہوں گے فور شور ہے لیکن نبلیس نے آکے یہ بات کہی یسو سے تو یہ اب دیکھا جائے تو یہ نیچرل ڈیزائر ہے کہ بھئی کھانا تو چاہیے انسان کو بھوک لگے تو کھانا تو نورمل ڈیزائر ہے کوئی بری بات نہیں ہے اگر وہ بات کر رہا ہے تو وہ ٹھیک بات کر رہا ہے لیکن میرے سیزو بات صحیح لیکن ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے جہاں پر وہ بات یہ کر رہا ہے کہ تو فرما تو یہ پتھر کیا بن جائے روٹیاں بنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بھی اسی طرح ازمایا جاتا ہے اپنی جسمانی ضرورتیں جو ہیں وہ اس کے سامنے رکھی جاتی ہیں اور اس کو جو ہے وہ جسمانی ضرورتوں کو کئی دفعہ انسان اپنی سپرچول ڈیزائر سے زیادہ اوپر لے جاتا ہے کیا کرتا ہے سپرچول ڈیزائر جو ہوتی ہیں روحانی جو ضرورتیں ہیں ان سے کہیں اوپر لے جاتا ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر انسان جو ہے وہ آزمائش میں جو ہے وہ گر جاتا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آزمائش میں انسان کیا ہوتا ہے نیچے گرتا ہے خطا کرتا ہے رزیزو خدا نے اپنی پاور کو اپنی قدرت کو استعمال نہیں کیا اپنے گفت کو اپنے پرسنل اس کے لئے استعمال نہیں کیا کہ میں اپنی پرسنل ڈیزائر کو پورا کرنے کے لئے اپنی ضرورت کو حالانکہ یسو مسی نے کمپلیٹلی اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں سومپا ہوا تھا یسو مسی خدا پر بروسہ کر رہے تھے کہ خدا کھانا خود دے دے گے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو لیکن اس نے ابلیز کے کہنے پہ ایسا نہیں کیونکہ اس نے اس ٹائمنگ کے مطابق یہ کام نہیں کیا حالانکہ یسو کو ضرورت تھی جسمانی ضرورت تھی آپ کہیں گے یہ بلکل نارمل ضرورت تھی اگر وہ کہہ رہا تھا کہ روٹیگا مطلب اگر یسو کو روٹیٹ یا فرقا رہا تو کوئی بری بات نہیں ہے لیکن میرے عزیزو یہ یاد رکھی ایک بات کو خاص طور پر کہ یہاں پر جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ تھی کہ اس کو اس وقت وہ اپنے آپ کو ہیومیلیشن کے اس لیول پہ لے کے گیا تھا کہ بلکل اس نے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں سوپا تھا اور خدا ہی اس کے ساری چیزوں کا انتظام کرنے والا تھا اس لیے یسو نے اسے جواب دیا آج میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا خاص طور پر پوائنٹ ایک اور یاد رکھیے گا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو خدا نے گفت دیئے کسی کو بہت اچھا گانے کا گفت ملا ہوا ہے کوئی سنگر بن گئے ہیں جو بہت اچھا گاتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے اکیڈمیز کولی ہیں سنگر بنے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بکس رائٹ کرتے ہیں بائبل جو کتابیں لکھتے ہیں لیکن میرے سیسو آپ نوٹ کریں جس کو جو برکت ملی ہے وہ اپنے پرسنل گین کے لیے بہت سارے خادم اس کو استعمال کرتے ہیں یسو نے اپنی ڈیوائن پاور کو اپنے پرسنل گین کے لیے استعمال نہیں کیا اپنی پرسنل ڈیزائر کو فلفل کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا لوگ پیسہ بنانے کے لیے شفا کی نعمت اگر کسی کو مل جائے تو وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر لوگوں کو کہتا ہے شفا مل رہی تو اپنے سارے چندے جتنی بھی دیعی کیاں ساری مجھے بیج یہ خادم ہے یہاں پر میں نام دی دینا چاہتا ہوں میں نے ان کو سنا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی وہ جس کے لیے ٹی وی پہ بیٹھ کے دعا کر رہے تھے لوگ پاکستان میں ہیں لوگ انڈیا میں ہیں غریب ہیں اور وہ بندے یہاں پر یوکے سے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اور وہ کہتے کہ ہمیں اپنا سارا جتنا بھی آپ کی دعیقی ہے جو آپ کا ہدیعہ وہ ہمیں یوکے میں بھیجیں آپ امیجن کریں کہ پاکستان میں لوگ کتنا کماتے ہیں انڈیا میں لوگ کتنا کماتے ہیں اور تھرڈ کنٹریز جو ہیں وہ ان کی حالت کیا ہے اور وہ ان کو کہہ رہے کہ پیسے آپ نے ہمیں بھیجنے کیوں بھیجنے ہیں کیونکہ شفاہ یہ لوگ آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں آپ کو ان سے شفاہ میں بھی تو جو خدا نے ان کو ڈیوائن پاور دی ہے جو ڈیوائن گفٹ دیا ہے ان کو وہ کیا کر رہے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے گین کے لئے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے وہ کیا کر رہے تھے اس کو استعمال کر رہے ہیں یسو نے نہیں کیا یسو نے کہا کہ میں ایسا بلکل نہیں کروں گا یسو نے اپنی ڈیوائن پاور کو استعمال نہیں کیا حالانکہ یسو کر سکتے تھے یسو کے لئے کوئی مشکل کام نہیں یسو مسیح نے دو روٹیوں اور پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں کے ساتھ کیا کیا یسو یسو نے پانچ ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا اب دیکھ سکتے اس بارے میں کہ یسو نے کیا کیا پانچ ہزار کو کھانا کھلایا کیا یسو یہاں پر روٹیاں نہیں بنا سکتے تھے لیکن یسو نے اس وقت لوگوں کی نیڈ کے لئے لوگوں کی ضرورت کے لئے کیونکہ لوگوں کو ضرورت سمجھنے کی یہ بات ہے کہ اپنے پرسنل گین کے لئے اپنے ڈیوائن گفٹ کو کبھی بھی استعمال نہ کر بہت سارے لوگ اس کو استعمال کرتے بہت سارے سنگر ہیں وہ کہتے ہیں ہم خدا کے ورشپر ہیں خدا کے ورشپر لیکن ان کے ریٹ آپ پتہ کریں کوئی ایک لاکھ مانگتا کوئی اسی ہزار مانگتا کوئی ستر ہزار ہم نے ورشپ کرنی یہ ورشپ کرنی یہ ورشپر ہیں اپنے گفٹ کو کیا کر رہے ہیں اپنے ڈیوائن جو خدا نے ان کو گفٹ دی ہیں ان کو استعمال کر کے پرسنل گین کے لئے اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو ویل سٹل اور بہت ساری ایسی چیزیں کرنے کے لئے استعمال کرتے آپ دیکھ سکتے یہ بڑا کومن ہے آپ کو اپنے ایراؤنڈ دیکھ سکتے بہت سارے لوگ ہیں شفا کے لئے دعا کے لئے لوگ پیسے مانگتے ہیں آپ مجھے کسی بھائی نے بتایا اس نے کہا یہ خادم ہے پاکستان میں ہے وہ کہتا سات ہزار پی لوں گا دعا کرنے کا میں نے کہا پائی جی تو اسے دعا کرنے اور خدا نے کیا اور اس نے مجھے بتایا وہ پیسے مانگتا کہتا سات ہزار دو 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 کرنے امیجن کریں لوگ کس کس طریقے سے آج لوٹتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا میرے عزیزو یسو کی زندگی سے ہم سیکھیں کہ یسو نے کیا کیا یسو نے اپنی ڈیوائن پاور کو کسی غلط طریقے سے استعمال نہیں کیا اور اس نے عبلیس کو شرمندہ کیا اس بات میں یسو کے لئے روٹیاں بنانا کوئی مشکل کامل نہیں تھا اگر وہ پانچ ہزار کو کھلا سکتا ہے ایک اور جگہ پہ چار ہزار کو کھلا سکتا ہے تو یسو کے لئے یہاں پر روٹیاں بنانا کوئی مشکل کام نہیں کوئی بڑا کام نہیں تھا لیکن یسو نے سب سے امپورٹنٹ جو چیز کی جس چیز کو سب سے اوپر درجہ دیا اس نے خدا کے کلام کو یعنی اپنی سپرچول نیڈز جو ہیں آپ کی جو روحانی ضروریات ہیں وہ آپ کی جسمانی ضروریات سے کہیں زیادہ ہیں اس لئے اس نے کہا انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے میرے عزیزو بنی اسرائیل جو تھے وہ بھی بیابان میں اب دیکھ یہ گوھر کریں وہ بھی کیا تھے بیابان میں تھے اور جب ان کو روٹی نہ ملی تو وہ خدا پر بڑھ بڑھانے لگے خدا کے نام کی تحقیر کرنے لگے آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھ سکتے ہیں اس تشنہ اس کا آٹھ ہوا باب نکال یہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں اس کے حوالے میں دیکھیں تیسری آیت کو پڑھیں گے دیکھیں یہاں کیا لکھ اور اس نے تجھ کو آجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا تا کہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خدا ان کے موہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے یسو مسیح نے یہاں سے ورس کوٹ کی یسو مسیح کو جب عبلیس آیا تو عبلیس نے سوال پوچھا تو یسو نے یہاں سے وہ ورس لی اور یہاں سے یسو نے کوٹ کی آپ دیکھئے کہ جب ان کو وہاں پر بھوکا رکھا خدا نے ان کو تھوڑی دیر بھوکا رہنے دیا تاکہ وہ آجز ہوں ہمبل ہوں لیکن انہوں نے خدا کے اوپر بڑھ بڑھائے تو میرے عزیزو حالانکہ جسمانی ڈیزائر تھی نو بات کو سیکھے کہ ہمارا خدا چاہتا ہے ہمارے روحانی لیول ہماری روحانی ضروریات سب سے پہلے ہم ان کی فکر کریں خدا نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے دھونڈو تم میری راست بازی میری باد شاہی اور یہ باقی ساری چیز جو ہیں وہ خود بخود تمہارے پاس آتی چلی جائیں تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں یہ سمسین ایگزمپل دی چڑیوں کی اس نے کہا دیکھو ان کا کوئی بھی وہ نہیں ہے پھر اس نے ان سارے پرندوں کی ایگزمپل دی ہے جانوروں کو دیکھ لو ان کو خدا مہیا کر رہا تمہیں بھی خدا مہیا کریں اس لئے میرے بہت سارے لوگ ہیں جو صرف کھانے کے لئے جیتے ہیں جو صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لئے جیتے ہیں وہ کسی بھی طور سے ان کو حاصل ہو جھوٹ بول کے ہو جیسے بھی ہو چوری سے ہو جس طرح سے بھی ہو پیسہ جمع کرنا ہے اکٹھا کرنا ہے امیر بننا ہے پس اس نی چیزوں کے خیال میں رہتے لیکن سچائی کو ہاتھ سے اپنے پاس نہیں آنے دیتے اور یہاں پر یسو مسی نے اس بات کو بڑا واضح کیا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ابلیز کو کس طرح رزسٹ کرنا ہے کس طرح آزمائشوں کے اوپر کابو پانا ہے اور ہم یہاں پر میں نے ایک بات کہی کہ ہم یہاں پر سپرچول وارفیر کو بھی دیکھ رہیں اب یسو مسی نے کہاں سے جواب دیا کلام میں سے کس روحانی ہتھیار کو استعمال کیا یسو نے کلام کو استعمال کیا کلام جو روح کی تلوار ہے کلام جو دھو دھاری تلوار ہے اور بند بند اور گودے گودے کو چیر کے نکل جاتا ہے تو میرے عزیزو یہاں پر یسو نے کلام کو استعمال کیا یہاں پر جتنے بھی چار آیتوں کے اندر جو حوالے کوٹ کیے گئے ہیں یہ سارے استشنا سے لیے گئے ہیں آٹھ میں اور چھٹے باب میں سے لیے گئے ہیں تو یسو مسیح چھوٹی عمر سے ہی اس نے خدا کا کلام سیکھا اور صرف اس نے سیکھا نہیں بلکہ اس کو عبیع بھی کیا اس کو فالو بھی کیا اس کے اوپر عمل بھی کیا ابلیز اگر آپ صرف کلام کو جانتے ہیں تو ابلیز بھی کلام کو جانتا یہ یاد رکھئے لیکن ابلیز میں فرق اتنا ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے اور ہم خدا کے جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ خدا کے کلام کو سنتے بھی ہیں اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے جو میری ان باتوں کو سنتا اور ان کے اوپر عمل کرتا ہے اس دانشمند کی ماند ہے جس نے اپنا گھر پہاڑ پہ بنایا جس نے اپنے گھر چٹان پہ بنایا یعنی اپنی بنیاد جو ہے وہ چٹان پہ رکھ میرے عزیز جو عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کی بنیاد چٹان کے اوپر ہیں صرف جو کلام کو جاننے والے ہیں ان کی بنیاد چٹان پہ نہیں ہے اس لئے یاد رکھیں کہ کلام کو صرف سننے والے نہ بنے حلکہ اس کے اوپر عمل کرنے والے بنے اور اسی طرح غالب آئیں جس طرح یسو غالب آیا ہے یسو نے ابلیس کو شرمندہ کیا حالان کئی دفعہ ہماری جسمانی ضرورتیں ہوتی ہیں لیکن ان کا طریقہ کار غلط ہو جاتا ہے رونگ طریقے سے ہم ان کو پورا کرتے ہیں جس طرح دنیا کرتی ہے اور خدا کا کلام سکھاتا ہے دنیا کے ہمشکل نہ بنو دنیا ہر لحاظ ہر طریقے سے کہتے کسی بھی طریقے سے بس ہمارے پاس مال آنا چاہیے کسی بھی طریقے سے بس ہماری زندگی اچھے سے اچھی ہوتی جلی جلی چاہیے بے شک وہ رونگ ہو بے شک وہ غلط ہو کچھ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں ان کے نظر میں یہ ہی ہے سب کچھ میرے عزیزو لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں سچائی کے ساتھ چلنا ہے ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ چلنا ہے یہاں پر ہم سیکھ رہے ہیں یہ بڑی خاص باتیں ہیں اور خاص طور پر چونکہ اب روزے ہیں تو میں یہ بتانا چاہوں گا جو لوگ روزے رکھتے ہیں صرف پیٹ کو بھوکا نہ رکھیں بلکہ خدا کے جب آپ خدا کی مکمل تعبی داری کریں یسو کو دیکھ اس نے مکمل تعبی داری کی اس نے ابلیس کو شرمندہ کیا حالانکہ یسو کو بھوک لگی تھی لیکن یسو نے اس وقت اس چیز کو سامنے اپنی جسمانی ضرورت کو نہیں رکھا اپنی سیلف بیہیویر نہیں دکھایا کہ صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا اور یہ پکی بات ہے کہ صرف روٹی ہی سے نہ جیئے بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے مو سے نکلے انہوں نے بھی یہی تیمپیٹیشن تھی جب انہوں نے کہا آنکھوں کو بڑا خوشنمہ نظر آتا بڑا ہی خوبصورت ہے اس نے اپنی تیمپیٹیشن گر گئے لیکن یہ دوسرا آدم ہے آدم سانی جسے کہا جاتا ہے اس کو نہیں گرا سکا کیونکہ آبلیس اس کو گرا سکتا نہیں کیونکہ یسو جو ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور آبلیس کے اندر یہ قدرت نہیں پائی جاتی کہ وہ یسو کو گرا سکے کیونکہ یہ آدم سانی جو ہے یہ انسان کو اٹھانے کے لیے آیا ہے یہ گرے ہوا کو اٹھانے کے لیے آیا تھا اسی لئے اس نے گرے ہوں کو اٹھایا ہے اس نے کچھلے ہوں کو آزاد کیا ہے میرے عزیزو اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر آپ یسو کے فالور ہیں تو یسو کی تعلیم کے اوپر عمل بھی کرنا شروع کریں اگر آپ یسو کے فالور ہیں تو کلام کو صرف سن کے صرف گیت گاہ کے نہیں بلکہ ان گیتوں کو سمجھیں کہ گاہ کیا عمل ہے زندگی میں یا نہیں اگر عمل نہیں ہے تو پھر کوئی خائدہ نہیں ہوگا اس لئے جو کچھ آپ کرتے ہیں جو کچھ آپ دیا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا اپنی سلف ڈیزائر کے لئے نہ کریں آج بہت ساری زندگی کے اندر لوگ ہیں مسیحی ہیں وہ بہت کچھ کرتے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے کوئی جٹ خریدنے کے چکر میں ہے کوئی کارے کھریدنے کے چکر میں کوئی گاڑیاں کھریدنے کے چکر میں کوئی بلڈنگیں کھڑی کرنے کاروبار کھڑے کرنے کے چکر میں لگے اپنی دیوائن گفٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی سپرچول پاور کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی سلف نش سلفش بہیویر کو ظاہر کرتے لیکن یسو نے ایسا نہیں کیا اور میں نے اور آپ نے بھی اس بات کو دھیان رکھنا ہے کہ ہم اپنی جسمانی ضرورتوں کے اوپر اپنی روحانی ضرورتوں کو ترجی دیں ہم اپنی جسمانی ڈیزائر نہ کہیں زیادہ بڑھا لیں اور ہماری روحانی ڈیزائر کم ہو جائیں اس لیے میرے عزیزو اپنی روحانی ترقی کے لیے اپنی روحانی جو آپ کی ڈیزائر ہیں آپ کی روحانی جو خوراک ہے اس کو پیچھے مت کریں دعا کریں کلام پڑھیں خدا کے کلام کے اوپر عمل کریں اس کے اوپر میڈیٹیٹ کریں اس کے میں آپ بتانا چاہتا ہوں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اگر وہ سانس نہ لے تو ڈاکٹر اسے سپینک کرتا ہے اسے مارتا ہے تاکہ وہ سانس لے سکے کیونکہ اگر بچہ سانس نہیں لے گا تو وہ مر جائے گا کیونکہ بچے کا رونا بہت زیادہ ضروری ہے اور سانس جو دعا ہے وہ ہماری زندگی کے اندر سانس کی اہمیت رکھتا ہے اگر آپ سانس نہیں لیں گے اگر آپ دعا نہیں کریں گے تو آپ کی سپرچول ڈیتھ ہو جائے گی بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی بھی روحانی طور پہ مردہ حالت میں جی رہے تو میرے زیزو آپ مردہ حالت میں آج آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے اس لیے دعا کریں خدا کا کلام پڑھیں خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سننے والے نہیں صرف بلکہ عمل کرنے والے بن خدا کا کلام یہ کہتا ہے مقاشوہ کی کتاب میں پہلے بامل لکھتا ہے جو اس کتاب کو سنتا ہے جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے وہ مبارک ہو جب ہم خدا کے کلام سنتے ہیں جب اس کو پڑھتے ہیں اور جب اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ہم مبارک لوگ ہیں خدا منداج کے کلام